لڑکی پاگل ہو چکی ہے جناب اور کیا کہوں بشواس پیار کی عصت پتہ نہیں کیا کیا بکواس کر رہے تھے پورے گھر کے سامنے آپ فکر مت کیجئے میں اسے سنبھال لوں گا ایسے بیواکوف کبھی کبھی بہت خطرناک ہو جاتے ہیں اکبال سامنے والے کو جال میں فصالے تھے میرا نام اکبال ہے جناب اس سے پہلے بہت سے چسپادی لوگوں کو روند کے آگے بڑھ چکا وہ پیار بیار کا مجھ سے دور لڑتا کا خوئے رشتہ نہیں ہے پھر چاہے وہ بیبے ہو یا میں ہے اکبال استعمال کرنا جانتا ہے پیار اور محبت کا ناٹک کرنا جانتا ہے میں ایک فوجی ہوں اپنے مشن کے لیے جان دے بھی سکتا اور جان لے بھی سکتا بہتر اب تم فوج میں واپس جانے والے ہو اکبال اور پورا بھی تمہارے آس پاس نہیں ہوگا تم پر نظر رکھنے کے لیے جتنی جلدی ہو سکے اس فائل کو حاصل کرو اور ہاں میں کچھ دنوں کے لیے یہاں سے جا رہا ہوں جب واپس لوٹوں گا تو وہ فائل میرے ہاتھ میں ہونی چاہیے آگے کا راستہ صاف ہے چنا فائل بہت ہی جلد میرے ہاتھ میں ہوگی کس فائل کی بات کر رہا تھا وہ آفیس سے فون تھا آرمی کا کام آرمی کا کام آرمی کا کام میں بی بے کو ڈھونڈ رہے ہوں پتہ نہیں کہاں چلی گئے گھر میں بھی نہیں ہے تجھے بتا کر گئی کیا آرمی کا کہاں جاں چکتی ہے موسیقی 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 سمیس 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 تُو جہاں بھی مجھے پورا بھروسہ ہے کہ تُو واپس آئے گا لوٹ کر آئے گا اپنی ماں کے پاس میں تجھے واپس لاؤگی پتر میری ماں تجھے واپس لائے گی بھروسہ رکھ اپنی ماں پر پتر تُو نے سکھنی کا دودھ بیا ہے تیری رکھ رکھ میں بادوری بھاری ہوئی ہے تُو دار مت میرے شیئر تُو دار مت میں ہوں تیرے ساتھ تجھے سب کچھ ملے گا عزت زندگی مہر سب کچھ مہر تیری امانت ہے سمیر تیری میں مہر کو کچھ نہیں ہونے دوں گی میں وعدہ کرتی ہوں میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گی میں اکام چل کھانا لگا مہر کچھ نہیں ہونے میں اکام چل کھانا لگا اتنی دیر ہوگئے بہتر پی بہتر نیہاں تُو بہت وشواس کے ساتھ بول رہا ہے چنتا نہیں ہو رہی بے بے کی یہ کیا بات ہوئی اور جگہ ہی کونسی اس کے پاس جانے کے لیے آئے گی تو ادھر ہی نا ابھی نہیں تو تھوڑی دیر بعد سے تُو نہیں جانتا ہے مجھے کس حد تک میں جا سکتی ہوں اس کا اندازہ نہیں ہے تجھے میرے سبر کا امتحان مت لینا بے بے تُو گصہ کیوں ہو رہی ہے وہ تو کھانے کے بارے میں بول رہا تھا کہاں بھی تھی تو میری چھوڑ اور اس سے پوچ پورب جو کہہ رہا تھا صحیح کہہ رہا تھا بے بے تُو بھی نا کونسی بات لی کر بیٹھ گئی تجھو اس پر اس پورب پر وشواس لیکن اپنے بیٹے پر اپنے خون پر اپنی پرورش پر یقین نہیں ہے مجھے اپنے خون اور اپنے پرورش پر پورا یقین ہے تو بھر کیوں شک کر رہی ہے کیونکہ یہ میرا خون نہیں ہے بے 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 تُو گصے میں اس لیے کچھ بھی ہناب شناب بولی گی تُو سب سوچ سمجھ کر جس پر وشواس کر رہی ہے اس شک سے دور ہے وہ تیرا کبھی نہیں بن سکتا بے بے تجھے ہو کیا گیا ہے کیوں ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہے کون سمیرے کی خلاب بھڑکا رہا ہے تجھے ہاں کیوں اسے کیوں اسے بہگانہ کر رہی ہے مجھ سے آنکھیں کھول کر دیکھ مہر تب تجھے پتا چلے گا جب وہ میرا نہیں ہو سکا تو تیرا کیا ہوگا بے بے وہ اپنے بیٹے کے بارے میں ایسا کیسے کہا سکتی ہے اپنے بیٹے کے بارے میں نہیں کہہ رہی میں تو کس کے بارے میں کہہ رہی ہے یہ جو یہاں پر کھڑا ہے وہ کون ہے جس نے میری مانگ میں صندور بھرایا ہے وہ تیرا بیٹا نہیں ہے تو کون ہے جس میں تیری مانگ میں سندھور بھرا وہ میرا بیٹا نہیں ہے اس کی مانگ میں میں نے سندھور بھرا اور جیسے بھرا بے بے اس کے لئے مجھے کبھی ماف نہیں کرے گی ہاں مانتا ہوں کہ وہ تیرا بیٹا نہیں تھا جس نے اس کو اپنی بیوی بنایا جمو وہ اسے سچ تو دکھلا اور کیا کیا سننا چاہتی ہے اپنے بیٹے کے مو سے تو کہے تو سارے تالے کھلوا دیتا دل کرتا کہ اپنے بیپے کی ساری خواہشیں پوری کر دوں آج پھر کیا بتا کہ دو اپنے بیٹے کے زبان سن پائے یا نہ سن پائے تم دونے یہ کیا بول رہے ہو بے بے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہے کفی کرمت کر بے بے اس بات سے گصہ ہے کہ جو بیٹا ہر قدم اس کی اجازت سے اٹھا تھا اس نے یہ شادی بھی نہ بتائے کیسے کر لی میچاری اپنے جا بھورے نہیں کر پائی نا اس لئے مجھ سے رشتہ توڑنا چاہتی ہے چل بے بے اگر تجھے اپنا بیٹا نہیں چاہیے تو بتا دے میں تیرا ہر حکم ماننے کے لیے دیار بے بے میں جانتی ہوں سمیر تجھے ٹھیز پہنچائیے اس لئے تو اس سے ناراض ہے اب اس بات کو یہیں ختم کر دیتے ہیں سمیر تیرے سر پہ ہاتھ رکھیے ایک قسم کھائے گا کہ آج کے بعد وہ تیری اجازت کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھائے زندگی بھر جو تُو بولے گی ویسا کرے گا ٹھیک اور پلیس تو اسے ماف کر دے ختم کر یہ سم بے بے ہم نے ورد بھی تو اس کی سلامتی کے لیے ہی رکھا تھا نا تاکہ گھر میں خوشی آئیں سب ایک دوسری کے ساتھ پیار سے رہیں تو بس پھر ماف کر دے اسے اور تُو ابھی کے ابھی بے بے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے یہ قسم کھائے گا کہ تُو پھر کبھی بے بے کو دکھی نہیں کرے گا اس کی ہر بات مانے گا اور اس سے پوچھے پگیت کچھ بھی نہیں کرے گا چا یہ ایسی قسم کبھی نہیں کھائے گا پیپے سہی کہہ رہے ہیں میں یہ قسم ہر گیس نہیں کھاؤ گا کھا کسم کی میں نے کچھ گلت کھا کیا ہے وہ لڑکی اس گھر کی بہو بننے کے لیک سب کے سامنے تیری کتنی بیزی بھی کرا کے رکھتی کیا مانتی وہ کبھی اس شادی کے لیے پورا بیٹا وہ کبھی بھی تیرے لائک نہیں تھی سب تیرا کسور سہی ٹائم سہی موقع پہ آگر تو نیمی ماسی سے بات کر لیتی تو آج یہ نوبت نہیں آتی میں تجھے بار بار کہتا رہا کہ میں مہر سے پیار کرتا ہوں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں اس کی گھروانوں سے بات کر لیکن تُو نے مجھے دھوکا دیا بار بار جھوٹ بولتی ہے یہ سب کیا سن رہا ہوں میں یہ سب چل رہا تھا میری پیٹ کے پیچھے کیا سننا چاہتے ہیں میں بتاؤ پورک ایسے بات کرتے ہیں ہم نے باپ سے چل اوپر جل میں صرف سچ دلنا چاہتا ہوں ہے ہمت تیری اندر سچ بتانے کی میں بتاؤں گا سب بچ اور سچ سچ بتاؤں گا سب کچھ اس کا کیا تھا آج سے بہت پہلے جب مہر کی شادی کی بات شروع بھی نہیں ہوئی تھی تب ہی میں نے ماتے سے کہا تھا کہ میں مہر سے پیار کرتا اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں اس کے گھر والوں سے میں رشتے کی بات کر لیکن نہیں نہیں کہ اس نے بات سارا کھیل بکاڑ دیا پوچھو کیوں کیونکہ مہر اس گھر کی بہو نہیں بن سکتی مجھے بہت پہلے سے پتا تھا کہ بے بے اسے ازمیر کے لئے پسند کر چکی ہے چھوٹ چھوٹ بولتا ہے تو بولتا ہے تو میں کرتا ہوں دیر نہیں چاہیے مجھے اس کام میں اتنی جلدی نہیں پاپا جی اتنی جلدی نہیں نا اب کیا کرنے بارا تُو ہاں یہ کیا کیا تُو نے سمیر سب کچھ پہلی کی طرح ٹھیک ہو جاتا ہم دونوں تُجھے میرے پیار کا واسطہ سمیر جس حق سے تُو مجھے میرے گھر سے نکال کے مندر لے گیا تھا جس حق سے تُو نے میری مانگ میں سندور بھرا تُجھے اس سندور کی قسم سمیر رکھتے بے بے کے سر پہ ہا کھا کسم اور ختم کر یہ جھگڑا سب ٹھیک ہو جائے گا مہر میں نے ایک بار کہہ دیا نا کہ میں قسم نہیں کھاؤں گا بیچ میں مت پڑ تُو مجھ سے پیار کرتا ہے یا نہیں مہر بیکار کے سوال مت پوچھ تو تُجھے میرے پیار کی قسم ہے میں جیسا کہوں گی تُو ایسا کرے گا بہت مشواس تھا نا تُجھے تیرے پیار پر دیکھ لے اپنا پیار اتنی سی بات نہیں مان رہا تیری اور تُو اس کے کہنے پر سب کو چھوڑ کر مندر بھاگ گئی اپنی مان گھروا دی زندگی بھر کا داگ دے دی اپنے مواب پورے پنٹ کے سامنے اپنا مزاگ اڑوایا اس کے لیے اب تو اپنی آگ بھولے اب تو دیکھ کہ یہ تُجھ سے پیار نہیں کرتا یہ کبھی بھی تیرا نہیں بن سکتا اب تجھے سمجھ میں آ رہا ہے کیوں میں تجھے اس سے دور کر رہی تھی کیوں میں نے تیری کلائی پر بھرکتا دھاگا باندھا کیوں مہر دیوار پر سر مارنا بند کر ایک طرفہ پیار ہے تیرا جو آدمی اپنی ماں کا نہیں ہو سکتا وہ تیرا کیا ہوگا سمیر میرے پیار کا مزاگ اڑ رہا ہے تُو نے مجھ سے بادا کیا تھا کی تو ایسا نہیں ہونے دے گا یاد ہے یاداش کمزور ہو گئی ہے اس کی اسے کچھ یاد نہیں تیری یاداش تو ٹھیک ہے میں بیٹے کا بہت یاد کرے گی جب ہاتھ سے نکل جائے گا بہت مضبوط ہے بیبے کی یاداش اور اتنے ہی مضبوط ہیں بیبے کے ہاتھ دعا میں بھی اٹھتے ہیں اور ضرورت پڑھنے پر اولاد کو بھی پہلا دیتے ہیں اپنا حق چھیننا جانتے ہیں بیبے کے ہاتھ کہاں کالت پڑ گئی یا یہ بہی ماں بیٹا ہے جو ایک دوسرے کے بنا سانس نہیں لیتے تھے جن کے گلے سے نیوالا نہیں اترتا تھا ایک دوسرے کے بغیر جو پوری دنیا سے لڑ لیتے تھے ایک دوسرے کے لیے ایسا کیا ہو گیا سمیر کیوں چپ کیوں کھڑا ہے جواب کیوں نہیں دیتا کیوں نہیں کھاتا بیبے کی قسم کی ہر بات بیبے کی مانے کا کیا ڈر بھی تجھے کی بیبے تجھے قسم کھلوائے گی پر پتہ نہیں کیا کام کروائے گی یا پتہ نہیں کونسا کام کرنے سے تجھے بھوکے گی جواب دے لے جواب کیوں نہیں دیتا سمیر یہ تیری ماں ہے دشمن نہیں ہے یا تو تُو ایسا بول دے کی یہ تیری ماں نہیں ہے تو بات یہ ہی ختم کر دیتے ہیں بات ہے بولنا بولنا کہ میں تیری ماں نہیں ہوں تُو میرا خون نہیں ہے فیصلہ کر سمیر میں تھک گئی ہوں اس کلیٹ سے یا تو بیبے کی قسم کھا کے یہ چھڑا ختم کر یا پھر یہ رشتہ ہی ختم کر دے آج بولنا بولتا کیوں نہیں کہ تُو میرا خون نہیں ہے تُو کیا چاہتا ہے سمیر کھائے گا بیبے کی قسم یا نہیں ہاں ٹھیک ہے میں قسم کھاتا ہوں موسیقی میں بیبے کی سیٹ پہ ہاتھ رکھے گے سم کھاتا ہوں یہ آج کے بات جو بیبے کہے گی میں وہ ہی کہیں گے موسیقی کچھ تو چل رہا ہے تیرے دماغ میں کوئی فٹور کوئی سازش ورنہ ایسے کبھی نہیں مانتا چلو اب ماں بیٹے والی جپی باؤ پر ختم کرو بس ہو گیا نا ایسے کیسے ایک ماں بیٹے والی جپی تو بنتی ہے چلی دیرہا باپا جی آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے تینچن کھاتا ہوں پتا ہے دو لیٹر خون جل گیا میں نے اس دو گھنٹے کی لڑائی بے چلو چلو میں کھانا لگاتی اس اتوار کو لنگا رکھوں گی گرودوارے میں چال چل گئی تھی میرے خلافہ اُلٹی پڑ گئی نا انہیں سوچا کہ میرے اور بیر کے پیچ میں دیوار کھڑی کرتے گی شک پیدا کرے گا اس کے مند میں اور تُو پچھا لگی اسے میرے نا پا کے راتوں سے فیل ہو گئی نا تُو نہیں مانی نا وہ کہ میں اس سے پیار نہیں کرتا ہوں پر چل کوئی نہیں میں تجھے خوش کرتا ہوں میں تیرے سامنے مانتا ہوں کہ میں مہر سے پیار نہیں کرتا ہوں لیکن کیا فرق پڑتا ہے وہ تو پیار کرتی ہے نا مجھے اپنا سب کچھ لٹانے کے لئے رازی ہوں مجھ پر کتنے دن منا کروں گا میں اسے لڑکی جوان سندر فرطو میری بی 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 تُو سمجھ رہی نا میں کیا کہہ رہا ہوں میں نے اس سے پیار کی اس سے شادی کی صرف اپنے مشن کو انچام دینے کے لئے اور تیرا مو بند کرنے کے لئے یہ جھوٹا پیار جھوٹی شادی اور اب یہ جھوٹی قسم لیکن کیا فرق پڑتا ہے مجھے اس قسم سے سب دراما ہے اسے سچ مت مال ہے نا بی بی تیرے جینے یا مرنے سے مجھے کوئی فرق نہیں کرتا لیکن لڑکی تو خوش ہو گئی نا بے بھکوف ایک باک کہوں بے بے ویسے تھوڑا تھوڑا اتنا سا میرا بھی دل آنے لگا اس پر کیا کرو مر دو نا جارہ دن روک نہیں پاؤں گا اپنے آپ کو چلک دیکھ دیں وہ بچا کے دکھا اپنی مہر کو مجھ سے سوچا نہیں تھا کہ اس سبھیر کے چھہرے میں شیطان دیکھو نا دو نا دانو لنڈ great nous nous